امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ تشریف رکھتی ہے امتیاز اپا میں یہ ضرور چاہوں گی جس طرح سے بھی پوری گفتگو اسی تعلق سے چل رہی ہے بلخصوص کیونکہ ایک خواتین کی بڑی تعداد ہمارے اس پروگرام کو دیکھتی ہے ہماری بہنوں کو یہ بتائیے گا کہ خصوصیت کے ساتھ اس وقت کو کیسے گزارا جائے بلخصوص خواتین کی ہماری بہنوں کی کیا رہنمائی کریں گے آپ فرمائیے شکریہ سینب دیکھیں مسلسل گفتگو اسی حوالے سے ہو رہی ہے اور اس میں اگر کوئی لینے والا ہو تو بہت سائی باتیں ایسی آ جاتی ہیں جن سے ہم رہنمائی لیتے ہوئے اپنی راستوں کو اپنے لمحوں کو بہتر بنا سکتے ہیں جو ہمیں اللہ رب العزت کی طرف سے خصوصی طور پر عطا کی گئے ہیں دیکھیں جب ہم یہ کہتے ہیں خاص بخشش خاص رحمت اور خاص نفع بخشش اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دعا کرتے ہیں اور دعا کثیر رحمتیں اور برکتیں آپ پر نشاور کر دیتی ہے اس دعا کی قبولیت کی وجہ سے تو یہ رات ایسی رات ہے ایک تو عبادت کی رات ہے عمال نامیں اٹھانے کی رات ہے بخشش کی رات ہے آپ انہی چیزوں سے دیکھیں تو ہمیں کیا کرنا ہے ایک تو ہمیں اس رات کو شبیداری کو یقینی بنانا چاہیے اور اکیلے مشکل ہوتی ہے آپ اجتماعی طور پر کوشش کریں اپنے دوست آباب اپنے بچوں اپنے بہن بھائیوں کو آپ بلا لیں اپنے گھر میں ایک تو تھوڑا سا کھانے کا اتمام کرنا اور کھانا کھلانا بزاتے خود ایک خیر کا عمل ہے جو اپنے اندر کثیر رحمتیں رکھتا ہے تو اس رات میں جب ہم عبادت کرتے ہیں تو اللہ رب العزت اس کی طرف سے اور زیادہ ہم پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں تو کھانا پکانا کھانے کو بانٹنا یہ اس رات کا اصلاف سے چلا آ رہا ہے کچھ میٹھی چیز بنا کے تو گھروں میں بھیج دینا خیر آپ تو شگر زیادہ ہو گئی ہے تو آپ بیشک نمکین بھیج دیجئے اس کے بعد عبادت کا اتمام کرنا چھبیداری کا اتمام کرنا کیام اللہیل کا اتمام کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درد و سلام اور ناتو کے طوفے بیجنا جب اجتماعی طور پر ہم بیٹے ہوتے ہیں سب مل کر دعائیں کر رہے ہوتے ہیں مل کر عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو یاد رکھیں جب بارش برسنے ہوتی ہیں تو جس جگہ درختوں کا جھنڈ ہوتا ہے وہاں بارش برستی ہے تو جب اجتماعی طور پر ہم مل بیٹتے ہیں تو اللہ کی رحمت بھی تیزی سے آتی ہے پھر ایک خاص عبادت جو ملتی ہے وہ صلات الخیر ہے یہ صلات الخیر بزرگوں نے اسی رات کی بتائی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ سو رکتیں ادا کرنی ہے اور ہر رکت میں دس بار سورہ اخلاص پڑھنی گوئے سورہ اخلاص جو ہے وہ ہزار مرتبہ پڑھی جاتی ہے اگر سو مرتبہ سو رکتیں پوری ہو جائیں اور اس کی اتنی فضیلت بیان ہوئی ہے کہ اللہ رب العزت ستر بار محبت کی نگاہ سے لیکھتا ہے اور اللہ رب العزت کی ایک محبت کی نگاہ آپ کی ستر آجتوں کو پورا کر دیتی ہے اور ویسے بھی سوچیں تو وہ رب کائنات محبت سے دیکھ رہا ہے اس سے بڑی کوئی بات ہے تو اگر سو رکتیں پوری نہ بھی ہو سکیں جتنی ہو سکیں دس پڑھیں دس رکت پڑھ لیں بیس پڑھ لیں پچاس پڑھ لیں جتنی آپ کو توفیق ہو کچھ حصہ تلاوتیں کلامِ الٰہی میں رکھ دیں کہ قرآنِ مجید کی تلاوت یہ سوچ کر کرنا ہے کہ اللہ مجھ سے کچھ کہہ رہا ہے یا ایوالزین آمنوں کا جہاں خطاب آتا ہے یہ سمجھیں یہ محسوس کریں کہ وہ رب ندا دے کہ مجھ سے کچھ کہہ رہا ہے تو میں اس بات کو کیوں نہ سنوں تو رات کو ایسے تقسیم کرنا ہے کہ کچھ حصہ نمازوں جیسی عبادت میں گزرے نوافل میں گزرے کچھ حصہ تلاوتِ کلامِ الٰہی میں گزرے کچھ حصہ دعاوں میں استقفار میں گزرے کچھ حصہ نبی کریم علیہ السلام پر نات خانی اور درودِ پاک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں گزرے پھر جس دعا کا ذکر ہوا میں بہنوں سے چاہوں گی کہ اس دعا کو لکھ کے لگا لیں ہم اپنے گھروں میں یاد کرنا عربی میں اتنا مشکل نہیں ہوتا جب ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے کرنا ہے تو ہم کر گزرتے ہیں تو یہاں اس پروڑیم میں چونکہ ممکن نہیں ہوتا کہ پوری دعا کو بیان کیا جائے تو آپ اسے گھروں میں لکھ لیجئے اور یاد کیجئے بہت خوبصورت دعا ہے میرے آکھ علیہ السلام کی دعا ہے تو ہم سب بھی اسی طرح محبت سے اگر آنسو نہیں آ رہے تو میں کہتی ہوں کہ آپ تصور کریں کہ آپ قبر میں چلے گئے ہیں ایسا تصور بانے کہ جس سے آنکھ سے آنسو ٹپکے اس بینائی کو کیا کرنا وہ آنکھیں جو منانا سکیں اپنے محبوب کو اپنے رب کو اس کی بارگاہ میں جا کر رو نہ سکیں تو ایسے سجدے میں جانا ہے اس وقت تک رہنا ہے جب تک آنکھ سے پانی نہ ٹپکے یہ پانی کا ٹپک نہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے اس طوبہ کو قبول کر لیا اسلام علیکم ناظرین دینی معلومات اور احکامات پر ممنک پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارے چینلر اے آر وائے کیو ٹی بی کو سبسکرائب کیجئے اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا مند بھولیے گا تاکہ آپ کے پسندیدہ پروگرامز بسنا ہوئے تاکہ آپ کے پسندیدہ پروگرامز بسنا ہوئے